چاڑورہ علاقے کی آج صبح چاڑورہ علاقے کے شاہ مولم ہے جہاں پہ سینسس پہ جو تائنات فوجی اہلیکار تھے ان پہ گولی چلی ہے اور تقریباً دس پندرہ میرے تک یہ گولی چلی ہے اس کے بعد پورے علاقے کو محصرے میں لیا گیا تھا جہاں پہ کہیں جو سوشل میڈیا پہ انکاؤنٹر کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا مگر انکاؤنٹر نہیں ہوا وہاں پہ کارڈرنٹ سرچ آپریشن لگایا گیا اس کے بعد پولیس نے ایک ملٹنٹ کے گرفتار ہونے کا دعویٰ کیا ہے سس پی بڑھگام نے میڈیا کے ساتھ اس حوالے سے بات کی آج صبح پولیس کو ایک ریلائیبل انپوٹ حاصل ہوئی تھی کہ چاڑورہ کے ہردھپورہ علاقے میں ایک سسپیشیس مومنٹ دکھ رہی ہے ملٹنٹ کو سپاٹ کیا گیا تھا اس خبر کو ملتے ہی پولیس آرمی اور سی آر پی ایف کی جوائنٹ پارٹیز نے جو ہے علاقے کو کارڈن کیا دورنگ کارڈن جو چھپا ہوا ملٹنٹ تھا اس نے ہم ہماری فورس پہ فائر کیا ہے اور فورس نے لیکن بہت ہی ریسٹرینٹ دکھاتے ہوئے ملٹنٹ کو سرینڈر کرنے کی اپورچنٹی دی دی دورنگ دس ہمارے بہدر جوانوں نے پولیس کے آرمی کے سی آر پی ایف نے بڑے حکمت سے جو ہے یہ فائر کرتا ہوا ملٹنٹ زندہ پکڑا ہے اس سے جو ہے ایک اکی فورٹی سیون رائیفل بھی برامت ہوئی ہے آگے کے کاروائی ابھی جا رہی ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں اب ہم بات کریں گے جمع کشمیر میں سیاست کے حوالے سے گپکار ڈیکریشن کو اب نام دیا گیا ہے پیپلز ایلائنز اب اس گپکار ڈیکریشن کا نیا نام ہوگا کل جو گپکار ڈیکریشن کے سیگریٹریز تھے کل ملے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائشگاہ پہ وہاں میٹنگ ہوئی اور آئندہ لاحی عمل کے حوالے سے وہاں پہ بات ہوئی اور گپکار ڈیکریشن کا ایک ب آزاب تاب نام بھی رکھا گیا ہے پیپلز ایلائنز اس پیپلز ایلائنز کے تحت اب کام ہوں گے گپکار ڈیکریشن کے حوالے سے اور آرٹیکل ایلائنز کے بعد صورتحال پہ کس طرح واپس لیا جائے گا سارے معاملات اب اسی ایلائنز کے بینر تلے ہوں گے کہیں نہیں کہیں اب اس حوالے سے مخالفت بھی ہو گئی ہے مخالفت یہاں کے سیاستدانوں نے شروع کی ہے بارتیہ جنتا پارٹی کے سٹیٹ پریزن رویدہ رینہ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو دوکھا کہا انہیں کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ دوکھا ہو رہا ہے دوبارہ سے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا باقی جماعتیں جو اس کے ساتھ منسلک ہے وہ لوگوں کے ساتھ دوکھا کر رہی ہے ستھر اسی سالوں سے یہ جماعتیں لوگوں کو کچھ دینے ہی رہی ہے انہوں نے دوکھے کے سوا کچھ نہیں دیا اب جب کچھ سیاست میں ان کو ہے نہیں اب اس ایلائنز کے نام پہ پیپلز ایلائنز کے نام پہ یہ دوبارہ سے سیاست کر رہے ہیں آپ سنیے رویندہ رہنا کیا کہہ رہ ہے اس ایلائنز کے حوالے سے گپکار ایجنڈے کے سائے میں ایک بار پھر جمہو کشمیر کی جنتہ کے خلاف شڑیانتر ہو رہا ہے ساجش ہو رہی عبداللہ پریوار اور مفتی پریوار نے مل کر کوئی گپکار ایلائنز بنایا ہے اس گپکار ایلائنز کا گپکار ایجنڈے کا جمہو کشمیر کی جنتہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ گپکار ایجنڈا دیش دروہی ایجنڈا ہے یہ گپکار ایجنڈا انٹی نیشنل فورسز کا ایجنڈا ہے اسے جمہو کشمیر کی جنتہ کسی صورت میں سوکار نہیں کرے گی دیش دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بلے جمہو کشمیر کے کچھ نراج نیتا کبھی چین کے سمرتھن کی بات کرتے ہیں اور کبھی پاکستان کی انگلیوں پر ناچتے ہیں جمہو کشمیر کی جنتہ نے پچھلے پیتیس چالیس ورشوں میں جو آتنکواد جمہو کشمیر کے اندر جھیلا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں بے گنا لوگوں کی جانے گئی ہیں جمہو کشمیر کے اندر آتنکواد الگاو واد اور پاکستان کی مانسکتہ کو جنم دینے والی دھارہ تین سو ستر کو اکھار کے فینک دیا گیا ہے قیامت کی صبح تک اب یہ دھارہ تین سو ستر واپس نہیں آ سکتی چلیے پیپلز الائنس یعنی گوب کارڈ ڈکریشن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں مخالفت ہو رہی ہے بی جے بی کی لیڈرشپ اس حوالے سے مخالفت کر دیئے کہ لوگوں کا دوخہ دیا جا رہا ہے مگر نیشنل کانفرنس پی ڈی بی کے لیڈران اس حوالے سے بات کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ممبر پارلمنٹ محمد اکبر لون نے اس حوالے سے گورستان نیوز کے ساتھ بات کی اور اس پیپلز الائنس کے حوالے سے بات کی کہ اس نے کتنی احمد ہے اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کی ممبر پارلمنٹ محمد اکبر لون نے یہ ان کا ماننا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آج کے بعد جو خاص پارٹیز ہیں جن کا کھل ہم پر ملن ہوا تو اس میں انہوں نے جو اپنے متفقہ طور پر ایک لاحے عمل تائی کیا ہے اور اس لاحے عمل کو آگے لے جانے میں جنتہ میں اس کو بی جی پی کو مرڑے آئیں گے ہی آئیں گے وہ اس کو پسند نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کہنے پر یا ان کے اہمہ پر ہم یہاں پر سیاست کریں گے ہمارا اپنا نظریہ ہے ہم اس نظریہ کے اطاعت کام چلاتے ہیں دیکھیں جہاں تک پارلمنٹ میں بات کرنے کا تعلق ہے وہ وہاں پر وہ بیان جو آتا ہے ممبر کا تو وہ ریکارڈڈ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہیں یہ بات نہیں آئی جو اس نے کہا وہ کشمیر کے حوالے سے اور آل کشمیر سچویشن کے حوالے سے اس نے بیان دے دیا اور اس میں یہ کہنا کہ اب اس نے یہ بات نہیں کی وہ بات نہیں کی پارلمنٹ میں نہیں بتایا پارلمنٹ سے باہر پارلمنٹ میں یا اور کسی جگہ پر پارلمنٹ کی اپنی پوزیشن ہے ایک اپنی عظمت ہے تو وہ کہیں بھی بیان دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جہاں بھی کم ہم منافس سمجھ دیں ہم بات کرتے ہیں بات کرنے میں ان کو کوئی پرشن نہیں ہوئے یا نہ ہو وہ ان کا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو کچھ بھی اس میں جو کچھ بھی ہم نے اس میں کرنا ہے وہ ہم متفقہ طور پر اپنے اپنی پارٹیز کے اینے جو ان کا منشور ہے اس کے مطابق بات کریں گے البتہ اور آل جو الائنس ہے اس اس الائنس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کشمیر کے ہت میں بات کریں گے اور جو اپنی اپنی سیاست پی ڈی پی کو الگ نیشنل کانگرس کو الگ کانگرس کو الگ کسی اور کو الگ وہ الگ الگ بس سیاست ہے ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر متفقہ طور پر جمہو کشمیر کے لیے کام کریں گے ادھر پیپلز جیمکارٹک پارٹی کے جنرل سیکٹری گلام نوی لون ہانجورہ نے بھی اس حوالے سے بات کی اور پیپلز ایلائنس کے حوالے سے گوب کارڈ ڈیگریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جہاں تعمیر و ترقی کی بات ہو رہی تھی کہ آرٹیکل ایبرگیشن کے بعد تعمیر و ترقی ہوئی ہے جو بھی وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے انہوں نے کہا جمہو کشمیر اور لاداک کی عوام پریشان ہے آرٹیکل ایبرگیشن کے بعد اور یہ مومنٹ یہ جو ایلائنس ہے یہ اس حوالے سے بات کرے گی اور ابھی کورٹ میں جو معاملہ جو زیر سمات ہے ہمیں کورٹ پر بروسہ ہے کیونکہ ستھر کی دہائی کی بات کریں تو اس میں بھی ایک فیصلہ کورٹ کی طرف سے آیا تھا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل ایبرگیشن کو آرٹیکل کو ایبرگیشن نہیں کیا جائے گا گولام نے بھی لون ہانجورہ کا اور کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جو پیپل ایلائنس کا اقل ایلان ہو گیا گپکار ریکلیریشن کے لیے تو وہ سبھی جتنی بھی پارٹیز کے لیڈرز وہاں پہ موجود تھے انہوں نے آپس پہ مشورہ کر کے یہ نام دیا اس کو جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ایک مسئیبت پڑی ہے جمہور کشمیر کے لوگوں کو لڈاک کے سمیت جب یہ پانچ اگست کا واقع ہو گیا اور اس کے لیے یہ ضروری تھا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ساری پارٹیز آپس میں ملیں اتفاق کریں اتحاد کریں تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور جو انہوں نے کیا پانچ اگست کو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی والے مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی وہ کہتے ہیں یہ دوکہ ہے اس میں کوئی دوکہ کی بات نہیں ہے یہ جذبات جو ہمارے ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کے جذبات ہیں احساسات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان احساسات اور ان جذبات کی ترجمانی کی جائے تاکہ جو یہاں کا کشمیر کا رہنے والا ہے جمہور کا رہنے والا ہے لڈاک کا رہنے والا ہے وہ امن امان سے اپنی زندگی گزار سکے خوش اسلوبی سے اپنی زندگی گزار سکے کہ اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے بی جے پی والوں کو تو یہ کہنا ہی ہے کیونکہ وہ یہاں چاہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ پانچ اگس کے بعد کیا کیا انہوں نے یہاں گرفتاریاں ہوئی یہاں لاکڈاؤن ہو گیا یہاں پورا جو کاربار تھا وہ ٹھپ ہو گیا ٹرانسپورٹ بند رہا کاربار بند رہا ٹوریزم بند رہا سب کچھ ختم ہو گیا تحس نحس کر دیا انہوں نے اور وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ دفعہ تین سو ستر رکاوٹ ہے دیولپمنٹ کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی دیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے تین سو ستر کسی چیز کی رکاوٹ نہیں تھی لیکن ان کو اپنا جو ان کا ہے بی جے پی والوں کا وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم راج کرے تاج کرے اور باقی اپوزشن والوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے ہم وہ ہونے نہیں دیں گے بی جے پی والے جو بھی کہتے ہیں کہ ان کی دوری حکومت میں آئیسا نہیں ہو سکتا ہے دفعہ تین سو ستر واپس نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہ سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں معاملہ اور ہم چاہتے ہیں ہم نے کہا پہلے ہی کہا ہے کہ انکانسٹوشنل فیصلہ ہے گئر جمہوری فیصلہ ہے اور اللیگل گئر قانونی فیصلہ ہے جو انہوں نے پانچ اگز کو کیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے ہمیں پورا اعتماد ہے پورا بروسہ ہے کہ سپریم کورٹ کیونکہ ایک فیصلہ آیا ہے انہیں سو ستر میں سپریم کورٹ کا ہی کہ دفعہ تین سو ستر نہیں ہٹ سکتا ہے اور ہمیں یہ امید ہے پورا توقع ہمیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ گورخوز کر کے دفعہ تین سو ستر اور پانچ ایک کو واپس کرے گا ہم بی جے پی والوں کے ساتھ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جب تک بی جے پی والوں کی حکومت ہے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے دفعہ تین سو ستر کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ہندوستان ہندوستان کی لیڈرشپ ہندوستان کی جمہوریت پہ ہمیں بروسہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو اپوزشن اس وقت ہے چاہے کانگرس ہے چاہے کومنسٹ پارٹیز ہے چاہے اور بھی جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ یہ احساس ان کو ہے اس بات کا کہ یہ غلط ہو گیا ہے یہ غیر کونوں نہیں ہو گیا ہے یہ غیر آئی نہیں ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کشمیری لوگوں کا ساتھ دیں گے بلکل امید کر سکتے ہیں ہم کہ اگر کوئی بھی حکومت آئے گی مائنس بی جے پی وہاں وہ اس پہ سوچ و بیچار کریں گے کیونکہ کانگرس والوں نے خود کہا ہے کانگرس کے لیڈروں نے خود کہا ہے کہ یہ غیر جمہوری طور یہ فیصلہ ہوا غیر آئینی طور یہ فیصلہ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب بھی غیر بی جے پی سرکار وہاں آئے گی وہ اس پہ سوچ و بیچار کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ دفعہ تین سو ساتھ اور پانٹیسی کو واپس کیا جائے چلیے جہاں کئی مخالبت بھی ہو رہی ہے اب پیپلوز ایلائنز کی گپ کارٹیکلیشن کی بی جے پی نے مخالبت کی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس سے بات کی کتنی اہمیت ہے اس ایلائنز کی ہمارے سینر ساتھ ہی سنم اجاز اسی معاملے پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں برائے راستو ان سے بات کریں گے کہ کتنی اہمیت ہے اس پیپلوز ایلائنز کی آج کے حوالے سے جہاں پی ڈی پی نیشنل کانفرنس ایک ہی پلیٹ پاپ پہ آپ آ چکے ہیں سنم کیا مانتے ہیں آپ کتنی اہمیت ہے اس کی جہاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کانگرس یا باقی پارٹیز ایک ہی پلیٹ پاپ پہ آگ چکے آپ پیپلوز ایلائنز بنایا گیا ہے اور یہاں کی جو سیاست ہے آرٹکل ایبرگیشن کے بعد جو حالات ہیں ان پہ آپ بات ہوگی تو آپ اس کو کتنی اہمیت کا حامل مانتے ہیں دیکھیں آپ نے دو باتیں کیا آپ نے پہلے سب سے بتایا کہ مخالفت کہیں ہو رہی ہے سابق ظاہر ہے مخالفت ہوگی لیکن کشمیر میں اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سابق ظاہر ہے تین سو ستر پینتی سے یہ کشمیریوں کے سنٹیمنٹس کے ساتھ بہت وقت سے جڑا ہوا ہے اور پھر سنٹیمنٹس جب آتے ہیں تو تب مخالفت کے بہت کم لیکن مخالفت اگر ہو رہی ہے تو وہ جمعوں میں جو بی جے پی کے ایڈر ہے وہ بھی کر رہے اور جمعوں میں بھی بڑی تعداد میں اب لوگ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تین سو ستر کیا پینتی سے کی کیونکہ اب جمعوں میں بھی لوگوں کو معلوم ہو گئے پہلے ایک معاملہ تھا کہ یہ خواب جو دور کے آستہ آستہ دیکھنے کو جب معلوم ہوا کہ نائی تین سو ستر اٹھنے کے بعد ان کے جز ان کے جو امپلائیمنٹ ہے ان کے بزنس ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے تو صاحب ظاہر ہے جمعوں میں بھی اس کی مخالفت اب عام طور پر اتنی کام ہو رہی ہے لیکن سیاسی جماعتیں مخالفت نہ کریں تو پھر وہ سیاست کیسے کر سکتی ہے بی جے پی سیاست اس پہ مخالفت کری اور بی جے پی کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو اپنی سیاست پہ کشمیر میں جو اب نئے معاملات خاص طور پہ جو ایڈمیسٹریٹیو لیول پہ جو یہاں پہ کام کیے جا رہے ہیں یا جس طرح لوگوں میں خدشہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی جو ڈیموگرافک چینج ہے یہاں پہ جو ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ میں جو چینج ہے یہاں پہ نون کشمیریز نان جین کے ریزڈنٹس کو لایا جا رہا ہے ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ میں تو اس میں اس کو روکنے کے لیے کہنے کہیں یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو متحد ہونا اور پھر اگر تین سو ستر واپس نہیں ملتا ہے پینتی سے نہیں ملتا ہے ان جماعتوں کو کشمیر کی جماعتوں کو انتخابات میں اترنا بھی پڑتا ہے تو ساب ظاہر ہے انتخابات میں اترنے کے لیے یا انتخابات کے بعد ایک سرکار بنانے کے لیے انہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے اپوننٹس جو ہیں جس بھی جماعت سے ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں وہ ایک پیج پہ آ چکے ہیں اور کشمیری جو لیڈرشپ ہے یہ بکھری پڑی تھی تو اس لیے اب ان کا متحد ہونا بہت ضروری ہے اور یہ خوشہ ان قدم ہے کشمیری قیادت کیا کشمیری لیڈرشپ کے حوالے سے لیکن اوورال اس کے نتائج جو ہے وہ تھوڑے سے مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ مرکز سے کنفرنٹریشن لینی پڑے گی اور یوجولی مرکز سے کنفرنٹریشن یہاں کی سیاسی جماعتوں کو اکثر مہنگی پڑی ہے سنم میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے جس طرح بی جے پی نہیں کہا کہ لوگوں کو دوکھا دیا جارہا ہے دوبارہ سے جہاں پہ یہاں کی سرکاروں نے ستر سال سے جن لوگوں نے سرکاروں نے لوگوں کو دوکھا دیا اب اس پلیٹ فارم کے حوالے سے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی لوگوں کو دوکھا دے رہی ہے اور سیاست کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بی جے پی کو کہنا ہی ہے وہ دوکھا کہے گی وہ اس کو اور نام بھی دے گی لیکن ساب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کشمیر کی لیڈرشپ کا جو ماضی ہے جو پاسٹ ہے وہ تھوڑا سا ہی نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی اس پہ سوال اٹھے ہیں بی جے پی کو بھی موقع ملا ہے لیکن اوہرحال وہ کشمیر میں کہا جاتا ہے کہ دیر آئے درست آئے کہیں نہیں کہیں ایک بار پہلی بار کشمیر کی جو قیادت ہے وہ موتھد ہوئی ہے ایک پیج پہ آئے ہیں اپنی جو پولٹکس ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے دریا کے دو کنارے جیسے طرح کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جانا یہ ایک عجوبہ بھی ہے لیکن ان کا ایک ساتھ آنا یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے کشمیری لیڈرشپ کے لیے اور کشمیر کی عوام کے لیے لیکن اوہرحال دیکھیں بی جے پی کو اس سارے معاملات میں تنقید ضرور کرنی ہے کیونکہ وہ اس وقت اکیلی جماعت ہے جو یہاں کی سیاسی جماعتیں چاہے وہ کانگریس ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہے ناشنل کانفرنس ہے پی پلز کانفرنس ہے ان کے مقابل میں وہ اکیلی ہے تو اس لیے اس کو سیاست کرتے ہوئے اس طرح کے بایانات دینا ضروری ان کے لیے کیونکہ ان کے لیے بھی سیاست اہم رکھتی ہے اور خاص طور پر ان کے لیے جمہو بیس ہے اور جمہو کے لوگ یا جمہو کے ووٹرز چلے سنم بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے سینے ساتھی سنم اعجاز بات کر رہے تھے پیپلز ایلائنز کے حوالے سے اور بی جے پی نے جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس پیپلز ایلائنز کو نیشنل کانفرنس کو پی ڈی پی کو اس حوالے سے ہمارے سینے ساتھی سنم اعجاز بات کر رہے تھے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں آپ ہم بات کریں گے جمع کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے یعنی فورجی سروس کے حوالے سے ناظرین اور ہاں کے معاملے میں اب فورجی اٹک چکا ہے اور کبھی ہاں اور کبھی ناظرین کی باتیں ہی چل رہی ہیں اور فورجی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو رہا ہے اب ایسے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ پنچائت اور اربل لوکٹ بارڈیز الیکشن کے بعد ہی اب اس پہ گور ویچار کیا جائے گا گور و فکر کیا جائے گا اس کو ریسٹور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ اب خبریں ہیں اب پہلے الیکشن کا انتظار کرنا ہوگا اس بیچ میں ہمارے ساتھ ہی عرفان فازل نے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی کہ فورجی ریسٹور نہ ہونا یہاں کی بزنس کمیونٹی کے لیے یہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے اورال ڈیولپمنٹ پہ کتنا اثر پڑتا ہے یہ انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی براہ راستہ ہمارے ساتھ عرفان فازل جڑے ہیں اسی معاملے پہ بات ہوگی عرفان فورجی کے حوالے سے سرکار کا فیصلہ اب الیکشن کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا ریسٹور ہوگا یا نہیں ہوگا تو کتنا نقصان ہو رہا ہے جہاں ایک طرف وکاس کی بات ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو جمع کشمیر میں فورجی کا نہ ہونا کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں روپ ایک سائیڈ سے اگر دیکھا جائے تو وکاس کی باتیں جل رہی ہیں اور دوسرے سائیڈ سے آپ دیکھیں کہ فورجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو میکسیمم جتنے بھی ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے سب سے بڑی بات اگر میں دیکھوں تو تاجنوں کو لے کر سٹوڈنٹس کو لے کر یا جتنے بھی انڈسٹریل سیکٹر کے لوگ ہیں وہ میکسیمم کافی زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کیونکہ فورجی کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ لاس دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سائیڈ سے اگر دیکھا جائے پہلے بھی خبریں آئی کہ فورجی کے حوالے سے ریسٹریشن ہوگی فورجی کو لے کر ڈیٹس ہوں گے اب ڈیٹس تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ بات دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ابھی دیکھئے ابھی پنچائت یا اربن باڈی الیکشنز کو لے کر بات چلے اس کے بعد سونچ بچار ہوگا مگر یہاں پر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو بھی لے کر بات کرے تو وہ ایک ڈیسیجن بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی الیکشنز ہے اس کے بعد ایک ایسا ڈیسیجن ہوگا جو سونچ بچار کیا جائے گا مگر یہاں پر سوال بنتا ہے جبکہ آن لائن ایگزیمنیشنز ہے جبکہ آپ کے پاس آن لائن ٹریڈنگ ہے جبکہ آپ کے پاس آن لائن بزنس ہے اگر آپ وکاس کی بات کر رہے تو اس کے لئے ایک اچھی سپیڈ یا ایک اچھے انٹرنیٹ کا ہونا لازمان ہے جب یہ چیز یہاں نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ایکانوی پر اس کا اثر پڑا ہے اگر کشمیر کی ہم بات کریں یہاں پہ سیکیورٹی کا حوالہ دے کر اس کو ریسٹور نہ کرنے کی بات کہی جارہی تو کیا جمعوں میں بھی سیکیورٹی کا حوالہ دیا جاتا ہے ریسٹور نہ کرنے کے حوالے سے کیونکہ جمعوں کی عوام بھی کہ اگر کشمیر میں سیکیورٹی کی ماملات ہے تو جمعوں میں کیا کچھ ہے روف اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ ٹائم بھی ایک لوکل کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک ڈیبیٹ ہماری چینل پر رن ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جمعوں میں ساری چیزیں سیف ان ساؤنڈ ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ فورجی سرویسز کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں آپ اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو ہی لے کر چلنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے آج کل موڈرن زمانہ ہے آج کل آپ کے پاس سکرین بارجنگ ہے آج کل آپ کے پاس کال بارجنگ آج کل آپ کے پاس سائبر سیل بیٹھا ہوا ہے جو پوری طرح سے ان ساری سیچویشنز کو منٹر کرتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو لے کر آپ بات کریے تو پھر تو آپ کو ہمیشہ فورجی کے بغیر ہی سٹیٹ کو رکھنا پڑے گا دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اسے کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ویکاس کی بڑی بڑی باتیں چل رہے ہیں تو آکرکار ابھی دیکھیں پرائیوٹ کمپنیز کو لے کر میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا ان کو ایکسیسیبیلٹی ایویلیبیلٹی ہے کہ وہ اپنا 4G 5G یوز کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسیس ہے جیسے آپ جیو کی بات کریں گے ایٹل کمپنی کی بات کریں گے ان کے پاس پرائیوٹ لیز لائن ہے جو کی 4G 5G سرویسز دے پا رہی ہے اگر آپ نے بین کرنا تھا تو آپ نے ان پرائیوٹ کمپنیز کو ایکسیس کیوں دیا ہے کیونکہ ایک گریب انسان جو ہے جو دو سو روپے کا فیز برتا ہے 4G پر فیز برتا ہے مگر 2G سرویس ہی استعمال کر رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا جھٹکہ ہے اور دوسری بات اس میں میکسیمم جو ہے گریب انسان ہی متاثر ہوا ہے چاہیے عرفان بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ 4G ریسٹوریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی الیکشن تک ریسٹور نہیں ہو پائے گا الیکشن کے بعد فیصلہ لیا جائے گا اگرچہ معاملہ جو ہے وہ کوٹ کے زیر سمات ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں اب ہم بات کریں گے ورلڈ فوڈے کے حوالے سے آج پوری دنیا میں فوڈے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا ہے زلہ بڑگام کے کرمشور علاقے میں بھی آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جو محکمہ ہارٹیکلچر نہیں کیا جس میں ڈریکٹر ہارٹیکلچر اجازہ مدبٹ مہمان خصوصی کے طور موجود رہے وہاں پہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے بات کی فوڈ کے حوالے سے بات کی اور پولانٹیشن ڈرائیو کا بھی وہاں پہ آج پروگرام رکھا گیا تھا میڈیا سے انہوں نے بات کی اور لوگوں سے کہا کہ وہ اس دن کا کس طرح استعمال کرے اور فوڈ کا کس طرح استعمال کرے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے آپ سنیے ڈریکٹر ہارٹیکلچر کی بات ورلڈ فوڈ کے منائے جا رہا ہے اور آنے پل پرائیم میسٹر ہمارے ملک کے اس دن ایک ریلیز کر رہے ہیں ہمارے سہت کے لئے ہماری نشن نما کے لئے کتنا ضروری ہے ہم دوائیاں تو کھاتے ہیں ہم ٹانک تو کھاتے ہیں لیکن اس فوڈ میں ہر ایک چیز چھپی ہوئی ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے جو پرانا کول ہے نیا کول نہیں ہے اس میں بڑا ایک راز چھپا ہوا ہے ہمیں جو مل نیوٹریشن ہوتی ہے گاؤں دیہات میں ہمارے بچے کمزور ہوتے ہیں اور اکثر بیمار اکثر بیشتر بیمار رہتے ہیں اگر ہمیں ان کی سہت کی نشن نما کا خیار رہنا ان کو صحیح فراغ دینا ہے صحیح فوڈ دینا ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے ہیں آج ہمارا بڑگام میں بھی یہاں آنگنواری سنٹر کرمشور بی میں ہم نے پیڑ لگانے ہیں پلانٹیشن ڈرائیو کی ہے کیونکہ آرل انڈیا لیول پر ہمارا یہ چوز ہوا یہ ڈسٹرک تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں یہاں پر اور ہم یہی ایویننس دے رہے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیڑ اپنے باغوں میں اپنے زمینوں میں اپنے کچن گارڈن میں لگائیے اور ایک ہمارا جو آنے والا فیوچر ہوگا ہمارے بچے جو ہیں جن کو صحیح خوراک ملے گا جن کو صحیح فروٹ ملے گا وہ صحیح شہری بنیں گے اور ہمارا ملک تاریخی سیرے ناظرین آپ نے بات سنی ڈریکٹر ہارٹی کلچر کشمیر کی فوڈ ڈے کے حوالے سے آج پچھتر سال ہو گئے اس دن کو مناتے ہوئے اس حوالے سے ملک کے وزیراعظم نردن موڈی نے آج پچھتر روپے کی کوئن جو ہے وہ آج منظر عام پہ لائی گئی ہے جس کا آج وزیراعظم نے فارملی جس کو ہم بات کریں گے جمعہ کشمی میں تعمیر و ترقی کی حوالے سے جو بھی یہاں پہ تعمیر و ترقی ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ اس کو منظر عام پہ لاتے ہیں وہ لوگ کئی سالوں سے پریشان ہیں ان کا پیسہ واگزار نہیں کیا جاتا ہے بات ہو رہی ہے یہاں پہ کانٹریکٹرز کی ٹھیکے دار کی مرکزی معاملت کی سکیمیں جو یہاں پہ لائی گئی ہے اگرچو ان میں کام بھی ہوا ہے پھر ان کو روکا گیا ہے ان کے کام کو آگے نہیں بڑھایا گیا ہے ریزنز جب پتہ کرتے ہیں تو یہی پتہ جلتا ہے کہ ان میں فنڈس واگزار نہیں کیا جاتے ہیں مطلب پھیکے دار جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اس کا پیسہ بھی واگزار نہیں ہوا ہے اور جو سکیم کو آگے بڑھانے کے لیے رکومہ درکار تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے جمہ کشمیر جو کانٹریکٹرز کارڈنیشن کمیٹی کے صدر ہے گلام جلانی پرزا نے اس حالے سے بات کی اور انہیں سرکار سے گزارش کی کہ سال دوہزار چودہ سے وہ لوگ پریشان ہیں ان کے پیسے جو ہے وہ واگزار نہیں کیے جا رہے ہیں اگرچہ سیلاب کے صورتحال کے بعد جو کچھ یہاں پہ بنا ہے ان میں ٹھیکے دار اس کا بڑا رول ہے میں لائے جس میں جمہ کشمیر تھا کشمیر تھا سیلاب سے جو تابہ کاری ہوئی تھی اس میں یہاں کے ٹھیکے دارس نے جو کام کیا ہے وہ پیسہ واگزار سرکار کو کرنا چاہیے اور ساتھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کانٹریکٹرز کے لیے جو میکنمائزیشن کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا تھا جو اسی بی نے اگرچہ اس کو کلیر بھی اب کیا ہے انٹی کروشن بیرو نے مگر پیسہ ابھی بھی واگزار نہیں کیا جا رہا ہے آپ سنیے گلام جیلانی فرزہ کی بات دیکھیں ابھی تک جو ہمارا پچھلی دوہزار چودہ سے جو بھی ہماری بقایا جا ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی کیونکہ پچھلی جو ال جی صاحب یہاں تھے اس میں ہم نے میکنمائزیشن کے پیسے یہاں پر پانچ سو پچاس کروڑ روپیہ کی فائل ہے جو پورے آر اینڈ بی کا جتنا بھی کام ہوا ہے پوری فائل وہی پر پڑی ہے انہوں نے اے سی بی میں اس کو دیا تھا اس کو ٹائم لگا چک کرنے میں اور ایک سال اے سی بی نے اس کو چک کرنے میں لگایا اور وہ خوش آمدید ہے مجھے لگتا ہے ہمیں سم ٹھیکے داروں کو مبارک ہے کہ وہاں وہ جو کام ہم نے کیے وہ انہوں نے اے کے کر کے چک کیے اور انہوں نے وہ ریپورٹ بھی سبمٹ کر دی ایک مہینی پہلے لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک بھی وہ پینسہ ریلیز نہیں ہوا حالانکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا جو ہی اے سی بی اس کی ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرے گی تب ہی ہم نے پینسے اویلیبل رکھے ہیں اور ہم وہ ریلیز کریں گے لیکن بدقسمتی ہے ابھی تک وہ پینسہ ریلیز نہیں ہوا ناظرین بات ہو رہی تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹھیکے داران کے رکومات کے حوالے سے سال دوہزار چودہ سے یہ لوگ پریشان ہیں اور سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو بھی رکا پڑا پیسہ ہے ٹھیکے داران کا وہ ان کو واگزار کیا جائے اگرچہ مختلف سکیموں کے ذریعے ان کو پیسے دینی کی بات کہی گئی تھی مگر آج تک ان کو پیسہ نہیں ملا ہے ان کے جو فیملیز ہیں وہ پاککشی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں یہاں سے بینک کا انٹرسٹ بھی ان کو جو انہوں نے بینک سے لون لیا اس کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے تو انہوں نے سرکار سے گزارش کیا کہ ان کے پیسے کو جلد سے جلد واگزار کیا جائے ناظرین آج کے سپیشل ریپورٹ میں مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی میرے آن لائن انٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدی کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں دعاو میں یاد رکھیں گے